بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں صراط مستقیم سعودی نیوز چینل سعودی ارم میں رہنے والے لاکھوں غیر ملکی افراد روزگار کے لیے یہاں موجود ہیں یہاں کے قوانین کو جان کر وہ بہترین انداز میں اپنے روزمرہ کے کام کر سکتے ہیں سعودی ارم میں رہتے ہوئے اگر آپ ٹریفک قوانین کو نہیں جانیں گے تو بھاری رقم ٹریفک جرمانوں کے لحاظ سے ادا کرنا پڑ سکتی ہے غیر ملکی بھائی جو اکثریت میں کم تنخواہوں پر سعودی ارم میں کام کرتے ہیں ان کے لیے بڑی مشکلات کا سبب یہ مسئلہ بن جاتا ہے لہذا قوانین کو جان کر آپ بہترین انداز میں یہاں رہ سکتے ہیں اس ویڈیو میں سعودی ارم میں ٹریفک قوانین سے متعلقہ جو تازہ ترین اپ ڈیٹ آئی ہے وہ شیئر کی جائے گی ویڈیو مکمل دیکھی گا دیگر سوشل میڈیا چینل کے ذریعے اپنے دوستوں سے شیئر بھی کیجئے گا تاکہ وہ بھی ان بھاری جرمانوں سے بچ سکیں تازہ ترین ایلامیے کے مطابق سعودی ارم میں درہنے والے وہ تمام سعودی شہری اور غیر ملکی جو اکثر اوور سپیڈنگ کرتے ہیں گاڑیاں تیز چلاتے ہیں اور ایسے کیمرے جہاں پر موبائل فون کے ڈیٹیکشن کے لحاظ سے کیمرے لگے ہوتے ہیں یا اوور سپیڈنگ کو یعنی تیز رفتاری کو کنٹرول کرنے کے لیے کیمرے لگے ہوتے ہیں انہیں دیکھ کر اپنے گاڑی آہستہ کر لیتے ہیں جبکہ کیمرے کے بعد اور کیمرے سے پہلے وہ کافی تیزی سے آ رہے ہوتے ہیں تو اس بنا پر سعودی حکومت کی جانب سے اب نئے اقدامات کر لیے گئے ہیں سعودی میک میں ٹریفک کی جانب سے کچھ اطلاع جو شیر کی گئی ہیں اس میں بتایا گیا ہے کہ ایسی جگہیں جہاں پر کیمرے نصب ہوتے ہیں ایک نیا سسٹم لگایا گیا جو دور سے آنے والی گاڑی کی سپیڈ کو مانیٹر کرے گا یہ گاڑی قریب آ کر اگر کم بھی سپیڈ کر لیتی ہے تو اسے جرمانہ کیا جائے گا کیونکہ اصل میں اس کی سپیڈ کو روڈ پر کنٹرول کرنا ہی ٹریفک قوانین کا بنیادی مقصد ہے اگر کیمرے کو دیکھ کر سپیڈ کم کر لی بھی جائے گی مگر دور سے اس سسٹم نے اسے ڈیٹیکٹ کر لیا ہوگا لہٰذا ہر صورت میں قوانین کا احترام کریں جو سپیڈ لیمنٹ دی گئی ہے اس کے مطابق گاڑی چلائیں تو سعودی عرب میں رہتے ہوئے آپ کو انشاءاللہ کسی قسم کے جرمانے نہیں ہوں گے بہتر انداز میں یہاں زندگی گزاریں اپنے لیے اور دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں ویڈیو لائک کر کے شیئر بھی کیجئے گا اسلام علیکم